بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سون آف بس وائل ڈاٹ کم ہیاریس ایچ ایم فرید اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجئے کیونکہ پاکستان کے تمام بورڈز کے اہم نوٹفیکیشن آپ کو اس چینل پر دیے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے تو چلیے شروع کرتے ہیں کب ریزلٹ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک اور نوٹفیکیشن ریزلٹ کے حوالے سے جاری کیا گیا سو دو نوٹفیکیشن اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے سب سے پہلے جو نوٹفیکیشن وہ ریزلٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے ہیں فائنل ڈیٹ جو ریزلٹ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چار اکتوبر صبح گیارہ بجے اناؤنس کر دیا جائے گا پرسوں بنتا ہے آج دو تاریخ ہے پرسوں چار تاریخ کو صبح گیارہ بجے میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا یہ جو نوٹفیکیشن ہے یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے نوٹفیکیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نوٹفیکیشن کے مطابق چار اکتوبر دوہزار اکیس صبح گیارہ بجے فیڈرل بورڈ اپنے میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کرے گا اس کے ساتھ فیڈرل بورڈ نے انٹرمیڈیئٹ کی حوالے سے جو نوٹفیکیشن جاری کیا وہ یہ کہا کہ انٹرمیڈیئٹ کی جو سٹوڈنٹس جن کا ریزلٹ پہلے جاری کیا جا چکا ہے اگر وہ چھے اکتوبر تک اپنا ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتے تو ان کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے بورڈ کی طرف جس میں انہوں نے لکھنا ہے کہ ان کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ جاری کیا جائے تو چھبیس اکتوبر تک آپ یہ اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فیس کے ساتھ ریزلٹ کارڈ ملے گا سو چھے اکتوبر کے بعد چھبیس سے پہلے پہلے آپ جیسے اپلیکیشن اگر بھیجیں گے تو آپ کا ریزلٹ مفت میں جاری کیا جائے گا چھبیس اکتوبر کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو مفت جاری نہیں کیا جائے گا آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی سو اگر جو بھی انٹرمیڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کا ریزلٹ آپ کو چھ اکتبر تک نہیں ملتا تو آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں بورڈ کو تاکہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ وقت پر جاری کیا جا سکے بغیر کسی فیس کے اگر مزید کچھ کنفیوزن ہے یا کوئیسٹن ہے تو نیچو کمیٹ باکس میں ٹائپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے thank you so very much for watching اللہ حافظ